یا منیع انہا انتکو مسکال حمد من خردل فکن فی سخرب او فی السماوات او فی الارض یا تبہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر اے میرے بچے اگر ہو وہ اور وہ سے مراد کیا ہے انہا یہ ہا جو ہے یہاں پر یہ ضمیر قصہ ہے اس کا کوئی مرجع لفظاً موجود نہیں ہے کہ کس شیئے کی طرف یہ ضمیر اشارہ کر رہی ہے یہ گویا کہ خود ایک امپلائٹ ہے محمود ہے یعنی نیکی یا بدی انسانی عمل اگر ہو وہ ایک رائی کے دانے کے ہموزن انہا انتکو مسکال حبت من خردل اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہی تشبیحات دی جاتی ہیں تو یہ ہر زبان کے بولنے والے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے تشبیحات اخذ کرتے ہیں مثلاً رائی کا دانہ بہت چھوٹی چیز ہے تو جہاں کسی شیئے کے بارے میں کہنا وہ بہت چھوٹی چیز ہے تو اسی رائی کے دانے کے ساتھ جو ہے تشبیح دی جائے گی یا ایک اور دریہ تھا عرب میں یہ جو کیلیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں ان کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں وہ ایسے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ مشکل دیکھے جا سکیں دکھائی نہیں دیتے ان کو ذر کہتے ہیں اور اس ذر سے لفظ ذرہ بنا ہے تو یہ لفظ جو آتا ہے سورة وزداد میں وَمَنْ يَعْبَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَنْ يَعْبَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْيَّرَهُ مِسْقَال کا لفظ یہاں بھی آیا ہے وہاں بھی آیا ہے ہم وزن ہونا تو اگر نیکی یا بدی ذرنے کے ہم وزن ہو یا رائی کے دانے کے ہم وزن ہو فَتَقُنْ فِي سَخْرَةٍ فِتْقَا وہ کسی چٹان میں ہو کسی پہاڑ کی کوہ میں داخل ہو کر وہ عمل کیا گیا ہو او فِي السماوات یا وہ آسمانوں میں ہو فضا کی پہنائیوں میں یا خلا کی گسرتوں میں کہیں وہ عمل کیا گیا ہو او فِي الارض یا زمین میں سرنگ لگا کر کئی گہرائی میں جا کر وہ کام کیا گیا ہو یا تے بے اللہ اللہ اسے لے آئے گا لے آئے گا سے مراد کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جزا یا سزا دے گا اس کا حساب کتاب ہوگا عامال انسانی جو ہے وہ ضائع ہونے والی شہر نہیں اب یہ دوسرا مسئلہ ہے حکمت کا جو یہاں زیر بحث آ رہا ہے حکمت کے بارے میں جو پہلی نشرت تھی اس رکوب کے بارے میں میں نے ارز گیا تھا حکمت فطرت سریبہ اور عقل سلیم کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے فطرت اپنی سلام کی بر برقرار ہو کج نہ ہو گئی ہو ٹیڑی نہ ہو گئی ہو پرورٹڈ نہ ہو گئی ہو مسکھ نہ ہو گئی ہو اور عقل وہ بھی صحیح سمت میں سفر کر رہی ہو عقل سلیم ہو اس پر خواہشات کے پردے نہ پڑ گئے ہو شہوات میں کوئی پٹی نہ باندھی ہو تعصب کی پٹی نہ بند گئی ہو تو اب یہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم مل کر حکمت تک رسائی حاصل کرے گی اب میں نے ارز کیا تھا کہ فطرت کے تقادہ کیا ہے جذبہ شکر تشکر کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کے دل میں اس کے لیے خاص قسم کا تشکر اور امتنان کا جذبہ پیدا ہونا چاہئے یہ فطرت ہے نہیں ہوتا آئے تو اس کا مطلب ہے فطرت مس ہو گئی فطرت کے سوتے خوشک ہو گئے آپ کو معلوم ہے کہ کوئے کے اندر پانی کے سوتے آتے ہیں ادھر ادھر سے پانی آتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر سوتے خوشک ہو گئے ہو تو پانی کہاں سے نکالے گیا تو فطرت کے سوتے خوشک ہو گئے ہو تو آدمی بے حس ہو جائے گا ناشکرہ ہوگا اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ کسی نے اس کے ساتھ کو بلائی کی فطرت اگر ہے تو شکر کا جذبہ لازمان پیدا ہوگا اب عقل کا کام کیا ہے وہ اپنے محسن حقیقی کو پہچانے میرا اصل منعم کون ہے اصل محسن کون ہے میرا خالق کون ہے میرا رب کون ہے جیسے جیسے میں ارس کر چکا ہوں کہ انسان کے زیر کا اعتقاہ ہوتا ہے اس کے شعور کا دائرہ مسیح ہوتا ہے ابتدا میں وہ سمجتا ہے میرے والدین ہی سب کچھ ہے وہی پالتے پوچھتے ہیں وہی میری تکلیف پر خود تڑپ اٹھتے ہیں وہی میری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں وہی مجھے ہر خطرے سے بچانے کے لیے ہر وقت جو ہے آمادہ ہوتے ہیں لہذا وہ جذبہ تشکر صرف ان کی ذات تک جو ہے وہ مرکوز ہوتا ہے پھر جیسے جیسے شعور کا دائرہ وسیح ہوتا ہے گنبا قبیلہ خاندان مول قوم پھر یہ پوری کائنات یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ سورج کی جو تمازت اور حرارت ہے ان سب سے جو ہے ہماری فصلے پکتی ہیں بارشیں ہوتی ہیں گویا کہ یہ ربوبیت کا ہمارا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں مشرکانہ نظام جہاں بھی رہے ہیں سورج کو ایک بہت بڑے دیوتا کی سورت حاصل رہی ہے اس کو حیثیت حاصل رہی ہے سورج دیوتا یہ کہ بحلوم ہو گیا کہ ہماری تو ساری جو وجود ہے اس رمین میں بسنے والوں کا اس کی ساری جو تقاضے ہیں وہ سورج کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرص کیا تھا ایک ابراہیمی چھلانگ اور ہے وہ ابراہیمی چھلانگ جو سورہ نام میں آئی ہے انی وجہتو وجہ لیلزیفتر السباوات واللڑک حریفہ ومانہ من المشرکین یہ ساری کائنات میں چکنی ہوئی ہے کسی ہستی کے قانون میں وہ قانون کس نے بنایا ہے وہ کوئی ایک حسنی ہے بس میں نے اپنا روح اس کی طرف کر لیا ہے یہاں نتیہ کیا نکلے آنی شکر لیلہ تمہارے شکر کا اب اصل مستحق کون ہے اللہ ہے اب آگے چلیے ایک دوسری شئے جو فطرت کے اندر مزمر ہے وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا بدی ہیات فطرت جنہیں ہم کہتے ہیں جو چیزیں بلکل از خود روشن ہیں از خود واسے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب سورج تنو ہو گیا اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے اگر کوئی انکار کرے نہیں سورج نہیں سابط کرو گئے سورج ہے وہ سابط کرنے میں شکوک پیدا ہو جائیں گے اس کے اندر یقین پیدا نہیں ہو سکتا وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ سورج موجود ہے اسی طریقے سے جو بدی ہیات فطرت ہیں یہ جو بالکل سیلف ایویڈنٹ چیزیں ہیں ان کو ثبوت جو ہے درکار نہیں ہوتا اس کی طرح کی ایک شئیہ یہ ہے کہ فطرت انسانی کے اندر یہ مورل لاؤ یہ موجود ہے آپ کے علمے ہوگا کہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی گئی تھی کانٹ نے لکھی تھی کریٹیک آف بیور ریزن اور اس نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے وجود کے لیے خدا کے وجود کے لیے کوئی منطقی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے جو دلیل بھی دی جاتی ہے اسے منطق ہی کاٹ لیتی ہے ان الحدیدہ بالحدیدہ یفرہوں لیکن اس نے پھر بعد میں ایک اور کتاب لکھی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معاول کے دماؤ کے تحت لکھی وہ کہ اس کے خناف بڑے جذبات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے کہ خدا کا تو اس نے انکار کر دیا گویا تو اس نے لکھا ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن اور کہا کہ پریکٹیکل زندگی کا جو ہمارا حصہ ہے عملی اس کے لیے خدا کا ماننا ناگزیر ہے لازمان ہے اس لیے کہ مورل لاؤ ویدن ہمارے اندر جو ہے مورل لاؤ وہ موجود ہے ہمارے سروں کے اوپر جو ستاروں پر آسمان ہے یہ اللہ کے وجود پر شاہد ہے منطق سے ثابت نہیں ہوتا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے حوالے سے ثابت ہوتا ہے اور مورل لاؤ ویدن یہ مورل لاؤ کہ خیر خیر ہے شر شر ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے اچھائی اچھائی ہے بلائی ہے برائی برائی ہے اس میں بھی اگر کوئی شخص ثابت کرنا کے مطالبہ کرے ثابت کرو ثابت کرو کہ سج بولنا اچھا ہے ثابت کرو کہ جھوڑ بولنا برا ہے تو اس محس کے حضرت علج جو جائیں گے بات حل نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ چیزیں ہیں فطرت کی بدیہیات میں سے اپنے سر جرہ جھکاؤ اپنے دل کو ٹٹولو اپنے باطن میں جھاکو اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اور اس کے بعد تمہیں اگر معلوم ہو کہ واقعی بات صحیح ہے خیر خیر ہے شر شر ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقولہ عام بھی ہے نیتنگ اس گوڈ اور بیٹ only thinking makes it so یہ بہت بڑا گویا کہ اخلاق کے تمام نظام کو تلپٹ کر دینے والا قول ہے نہ کوئی خیر خیر ہے نہ کوئی شر شر ہے یہ تو ہمارے سوچنے سے ہم نے سوچ لیا کہ یہ خیر ہے اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ شر ہے گویا کہ یہ سب کچھ ہماری سوچ کا نتیجہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ یہ پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والا اخلاقیات کی جو ہے جڑے کھوٹ دینے والی بات ہے لیکن یہ اس وقت عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے nothing is good or bad only thinking makes it so نہیں good اور evil اچھائی اور برائی یہ ترحقیقت مستقل اقدار ہیں اور نفس انسانی کے اندر ودیت صدا بہتی ہے نفس انسانی کے اندر صرف روح میں نہیں یہ نوٹ کر لیے اس لیے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم صورت جو ہے وَشَّمْسِ وَدُوْحَاحَ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے وَنَفْسِ وَمَا سَوْوَاحَ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاحَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّاهَا یہ مرکز ہے اس کا یہ عمود ہے شاہد ہے وہ نفس یا قسم ہے اس نفس کی اور جو اللہ نے اس کو بنایا سوارا تصویہ کیا اسے درست کیا نکسک سے درست کیا اور پھر اس میں الہامی طور پر فجور اور تقویٰ کا علم کہ یہ بات اچھی ہے یہ بری ہے یہ تقویٰ کی بات ہے اور یہ فجور اور فضوق کی بات ہے یہ ہم نے الہامی طور پر وضیعت کر دیا اچھا پہلی بات تو یہ ہو گئی یہ تو ہے فطلت کی بات اب عقل کی بات آتی ہے اس میں عقل جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے اس کائنات کے در اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس پوری کائنات میں کوئی شئے بیکار بے مقصد بے نتیجہ نہیں ہے گھاس کے ایک تنکوں کے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیکار ہے ہر شئے کا اپنا ایک فنکشن ہے یہ کیڑیاں جو ہیں یہ بھی کوئی فنکشن جو ہے وہاں پورا کر رہی ہے ہر شئے ہر مخلوق چھوٹی بڑی ہر شئے کا کوئی نہ کوئی جو ہے نتیجہ ہے نتیجہ خیز ہے کارِ عمس یہاں نہیں ہے ربنا ما خلق پہاگا باطلا پروردگار تُو نے یہ سب کوئی بیکار پیدا نہیں کیا ہے اَفَحَسِبْتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ مِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں عبس پیدا کیا بیکار پیدا کیا نہیں جب کائنات میں کوئی شئے بیکار نہیں تو یہ نیکی اور بنی کا جو سلسلہ ہمارے اندر موجود ہے اس کا نتیجہ ہمیں اس دنیا میں نکلتا نظر نہیں آتا نیکوکاروں کے لیے بساوقات تکالیف ہیں مسائب ہیں مشکلات ہیں سچ بولیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے اور جھوٹ بولے تو آپ کو جیل جانے سے بچ سکتے ہیں آپ اگر کوئی کلمہ خیر کہتے ہیں ہو سکتا ہے ریزنٹمنٹ ہو شدید جو ہے آپ کے خراورت عمل آئے اگر کسی کو کسی بات پر ٹوک دیتے ہیں غلق بات پر تو پھر تو یہ ہے کہ اپنی عزت بچا کر وہاں سے جانا شاہد مشکل ہو جائے اور دنیا کے اندر جن کے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے بلکہ یہ کہ دعو جو لگ جائے جس وقت لگ جائے جس دور سے لگ جائے دعو لگاؤ حلال حرام غلط صحیح جائز ناجائز اس سے کوئی بحث نہیں وہ عیش کر رہے تلدناتے پھر رہے ان کی آج کل عزت بھی ہے جانتے بھی ہیں کہ ان صاحب کے پاس جو رقم آئی ہے یہ سب کی سب سمگلنگ کی ہے یا ان کے پاس جو دولت نظر آ رہی ہے یہ سب ہیروین کی ٹریڈ کی ہے لیکن پھر بھی عزت انہیں کی ہے سلام انہیں کو کیا جاتا ہے نیکو کاروں کے لیے یہاں پر دو وقت کی سوکی روٹی مشکل ہے لہذا معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے مورل لوگ کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے فیزیکل لوگ کے اعتبار سے یہ مکمل ہے آپ سنکھیہ کھائیں گے مر جائیں گے لیکن آپ کسی یتیم کا مار ہڑپ کر جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا معلوم ہوا مورل لا یہاں ایفیکٹیو نہیں ہے نتیجہ خیز نہیں ہے اس کے نتائیدیں ہی نکل رہے حالانکہ عقل کا تقاضی ہے کہ گندوں بس گندوں بے رویت جو سے جو گندوں سے گندوں پیدا ہونی چاہیے جو سے جو پیدا ہونی چاہیے یہ کیسے ہو گیا کہ بھلوں کے لئے تکالیف اور مسائب مصیبتیں اور جو کسی بھی اخلاقی اصول کے پابت نہیں ہیں ان کے لئے عیش آرام ان کے لئے دنیا میں عزت وقار سر بلندی یہ کیوں ہے یہ کیسے ہیں ہے ایسا واقعہ یہی ہے لہٰذا کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں اس مورل لا کے تقاضے پورے ہوں یہ ہے وہ سارا فطرت اور منطق کا اور عقل کا ارتبار جس سے معاد کا تصور ابرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے فیزیکل لاؤس کے اعتبار سے مکمل ہے رتیجہ خیز ہے فیزیکل لاؤس آپ انگارہ رکھئے اپنی زبان پر زبان جل جائے گی آپ نے جھوٹ بولا جھوٹی تسم کھائی زبان پہ چھانا تک نہیں نکلے گا پھر وہی بات پہ کہ دور آ رہا ہوں فیزیکل لاؤس کے اعتبار سے دنیا مکمل اس کے دتائج ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن مورل لاؤس کے اعتبار سے نہ مکمل لہذا کوئی اور عالم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ یہ جو عادل ہے قائمم بالقسط ہے جو انساس کرنے والا ہے وہ در حقیقت کر ہر ایک کو جو اس کا حق ہے حق بحق دار رسید والا معاملہ کرے نیک وکاروں کو وہاں پر بدلہ ملے ان کے لیے خلعتے ہیں اور ان کو جنتوں کے اندر رکھا جائے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے نوٹ کیجئے کیونکہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ نبی کے بیروکار تھے لہذا یہاں پر معاد کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ تو آ گیا ہے لیکن معاد کے زمن میں باسِ بادل موت حشر و نشر حسابِ اعمال پل سرات جنت اور دوزخ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو نبوت کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں یہ صرف عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی ہے فطرت اور عقل دونوں کی امتزاج سے جو حکمت مجود میں آتی ہے وہ ادھر تو اشارے کر دیتی ہے کہ نہیں ہے انسانی عمال ضائع ہونے والی شہد نہیں ہے لازمان نتیجہ نکلنا چاہیے لازمان نکلنا چاہیے لازمان نکلنا چاہیے اور کوئی عمل کا کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا ہو ضائع نہیں ہوگا یا بنیہ انہا انتکو مستال حبتن من خردلن اے میرے بچے خانے کی اور بلی وہو ایک رائی کے دانے کے ہم ودن فتکن فی صغردن او فی السماوات او فی الارض پھر وہ کسی چٹان کے اندر معمل کیا گیا ہو یا کہیں آسمانوں میں کہیں فضاؤں میں خلا کی پینائیوں میں اور مستوں میں کیا گیا ہو اور یا یہ کہ زمین کے پیٹ میں گز کر پیا گیا ہو اللہ اسے لے آئے گا ان اللہ لطیف الخبیر یقیناً اللہ لطیف ہے نحاج باریک بین ہے اس کے نگاہ سے کوئی شے چھوٹی ہوئی نہیں ہے وہ باخبر ہے ہر شے کا جاننے والا ہے یہ ہے حکمت لقمانی کا دوسرا اہم حصہ پہلا انشکر للہ اور اللہ تعالیٰ کی شکر کا تقاضی کیا ہے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا انشکر لظلم عظیم وہ بھی فترت انسانی اور عقل سریم ان دو کے اتضاعش سے وجود میں ہنے والے نتائج تھے اسی طرح اب یہ معات کا اجمالی تصور یہ تفصیلی رخشہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا حضور کا خطبہ اب حضور نبی کی حصے سے خطبہ دے رہے ہیں وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْخِذُونَ سُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ مِلْإِخْسَانِ اِحْسَانًا وَبِالسُوِ السُوغَا وَإِنَّهَا لَجَنَّتُ نَبَدَا اَوْ لَنَارُ نَبَدَا خدا کی قسم تم سب پر موت تاری ہو جائے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور پھر تم سب ایک روز اٹھا لیا جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح کو بھی دار ہو جاتے ہو پھر تمہارا حساب کیا جائے گا محاسبہ ہوگا تمہارے اعمال کا جو کچھ کے تم کر رہے ہو اور اس کے بعد تُنہ بدلہ ملے گا تُجْزَبُنَّ بِالِحْسَانِ اِحْسَانًا بَلَائِكَ بَلَا بدلہ ملے گا وَبِسُوِ سُوَا اور بُرَائِكَ بُرَا بدلہ ملے گا اور وہ بھلا بدلہ کیا ہے وَإِنَّ حَلَا جَنَّتُنْا بَدَا وہ جلدت ہے ہمیشہ عبیش کے لیے اَوْ لَنَارُنْا بَدَا یا پھر جہنم ہے ہمیشہ عبیش کے لیے یہ تفاصیل جو ہے یہ در حقیقت وحی کے ذریعے سے بالو ہوتی ہے یہ وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمیں آئیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا محض حکمت کے بریات پر یہ تفاصیل علم میں نہیں آسکتی لیکن ایک بات موٹی جو اس کا اصل لبے لباب ہے کہ انسانی عمال ضائع ہونے والی شہ نہیں ہے ان کے نتائج نکل کر رہیں گے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل بھی ضائع نہیں ہوگا خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا